بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج سولہ جلائی دو ہزار بیس بروز جمعے رات سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ پہ موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہ سکیں خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلی سلانہ فیس کے بغیر کریڈٹ کارڈز متعارف سعودی عرب میں ریاض بینک نے سلانہ فیس کے بغیر مختلف قسم کے کریڈٹ کارڈز متعارف کرائے ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض بینک نے کریڈٹ کارڈز میں متعدد خصوصیات رکھی ہیں مثلا کوئی بھی اکاؤنٹ ہولڈر سلانہ فیس اضا کیے بغیر مفت کریڈٹ کارڈ حاصل کر سکتا ہے زندگی بھر کوئی فیس اضا نہیں کرنا ہوگی دوسری خاص بات یہ ہے کہ ہوای اڈوں پر وی آئی پی لاؤنج تک مفت رسائی حاصل ہوگی مختلف پیشکشوں اور رائطوں سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے ریاض بینک کے کریڈ کارڈ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کسٹوں پر اشیاء فروخت کرنے والے پروگرام سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا عام طور پر کسٹ والے پروگرام میں ادائیگی کی سہولت ہوتی ہے اور اس سلسلے میں لچکدار پالیسی اپنائی چاہتی ہے سلانہ منافع جو ہے وہ زیرو پوائنٹ سے چلتا ہے جو نہائیت معمولی ہے اور ایک اہم فیچر یہ ہے کہ مارکٹنگ کے دوران دھوکہ دہی اور وارداتوں سے کریڈٹ کارڈ محفوظ رہتا ہے ریاض بینک نے کریڈٹ کارڈ سارفین کی ضروریات کو متنظر رکھ کر ڈیزائن کیے ہیں کہ سعودی عرب میں روانسال، سعودیہ، امرات، قویت اور قطر سے تیس لاکھ کے قریب تارکین وطن واپس چلے جائیں گے کرونا وائرس کی وبار جو پھیلی ہے اس کے بعد دنیا بھر کی معاشیت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے خلیجی ممالک بھی اس معاشی بہران کی زد میں آئے ہیں جس کے نتیجے میں سب سے زیادہ تارکین وطن متاثر ہوئے ہیں اکثر نیجی اداروں نے اپنے لاکھوں غیر ملکی کارکنوں کی ملازمتیں ختم کر کے انہیں واپس بھیج دیا ہے جبکہ لاکھوں ایسے ہیں جن کی تنخواہیں بیس فیصد سے پچاس فیصد تک کم کر دی گئی ہیں گلف ٹیلنٹ کے ایک تجزیہ کار نے بتایا کہ خلیجی ممالک میں کرونا کی وبا کے باعث کاروباری سرگرمیاں پچاس فیصد تک گھٹ گئی ہیں اردو نیوز کے مطابق لاکھوں غیر ملکی کارکنوں کے پاس اپنا سامان باندھ کر روانہ ہونے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہا کوئیت میں بھی ایک ملکی منظوری کے بعد پندرہ لاکھ غیر ملکی کارکنان دو ہزار بیس کو مملکے سے نکال دیے جائیں گے کوئیتی اسمبلی کے سپیکر مرزوک الگانم نے کہا کہ ایسے تارکین جو ناخوندہ یا صرف پاڑ اور لکھ سکتے ہیں ملک کی ترجیر نہیں تھے دوسری جانب جدوی انویسٹمنٹ کمپنی کے تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں اس سال بارہ لاکھ غیر ملکی کارکنان کے مملکت چھوڑنے کی توقع کی جا رہی ہے ایک اندازے کے مطابق عرب ممالک میں کام کرنے والے جہاں پچاس لاکھ مصریوں سے دس لاکھ خصوصی خلیجی ملکوں سے دو ہزار بیس کے آخر تک چلے چائیں گے تاہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹائمز آف اومان کے مطابق فروری کے بعد سے سلطنت کے نیشنلائزیشن منصوبے کے تحت اومانی وشندوں کو تقنیقی عہدوں پر رکھنے کی تجویز کے باعث صحت کے اداروں میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کی ملازمتیں خطرے میں ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ صرف سعودی عرب میں پچیس لاکھ کے لگ بک پاکستانی وجود ہیں جن میں تیس ہزار کے لگ بک واپس جا چکے ہیں جبکہ ابھی بھی ہزاروں افراد ملازمتیں ختم ہونے کے باعث وطن واپسی کے منتظر ہیں امراض قطر اور قویت سے بھی ہزاروں پاکستانی پر روزگار ہو کر وطن لوٹ چکے ہیں جدہ ہرا سٹریٹ اور تاریخ چوک میں دو طرفات ٹریفک بحال جدہ کی ہرا سٹریٹ اور فلک چوک کو دو طرفات ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ منسپلیٹی نے آپریشن اور منٹیننس شعبے کے سربراہ انجینئر محمد بن زبناللہ المتیری نے کہا کہ ہرا سٹریٹ مدینہ روڈ سے سلطان روڈ کی فلک چوک تک مشرق مغرب سمتوں میں ٹریفک کے لیے کھولا جائے گا یہ فیصلہ ٹریفک کی صورتحال کا جائزہ لے کر کیا گیا ہے جس میں منسپلیٹی کے ساتھ جدہ محکمہ ٹریفک نے بھی معاملت کی ہے انہوں نے کہا کہ جس حصے کو ٹریفک کے لیے دوبارہ سے کھولا جا رہا ہے اس کی مجموعی لمبائی ہے وہ ڈیڑھ کلومیٹر ہے ہر طرف سے تین ٹریک ہیں ریاض میں دو سو میلین ریال کے چودہ منصوبے سعودی عرب میں نیشنل وارٹر کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ دارالحکومت ریاض میں چودہ آبی اور محولیاتی منصوبے مکمل کر لیا گئے ہیں جن پر دو سو میلین ریال ہے اس سے زیادہ کی علاقت آئی ہے ان منصوبوں کا افتتاح آئندہ ماہ کے شروع میں کر دیا جائے گا حال اقتصادیہ کے مطابق نئے منصوبوں سے تین ٹالیس ہزار سے زیادہ افراد کو فائدہ ہوگا کمپنی نے یہ آبی اور محولیاتی منصوبے سعودی ویجن دو ہزار تیس کے تناظر میں سٹریٹیجک سکیموں کے تحت نافذ کیے ہیں نیشنل وارٹر کمپنی کا کہنا ہے کہ ان منصوبوں کی بدولت ریاض میں آبی اور محولیاتی خدمات کا میعار بلند ہوگا جبکہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کا دائرہ وسیع ہوگا نیاب مشلیوں پر مشتمل آبی اجائب گھر مغربی سعودی عرب کے بن لکوامی شہر جدہ کے بحر احمر کے ساحل پر سب سے بڑا آبی اجائب گھر سات ہزار سے زیادہ سمندری مخلوقات اور بحری اجائبات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں سعودی خبرسہ ادارے اس پی اے کے مطابق دو سو قسم کی سمندری مخلوقات ایک سو پچپن ایکیوریوم میں رکھی گئی ہیں ان میں انواع اقسام کی مچھلیاں موجود ہیں لوگوں کو انہیں دیکھ کر گہرے سمندر میں گوتا دنی کے دوران سمندری اجائبات کے مشاہدے کا گمان گزرتا ہے خبر شامل کرتے ہیں انڈیا کی پروازوں سے متعلق ایک اچھی خبر کہ انڈیا نے اپنی بین لکامی پروازوں کی بہالی کے لیے نئے شرائط و ضوابط فائنل کر دیئے انٹرنیشنل فلائٹ بہال ہونے کے بعد جو ہے آپ سب جانتے ہیں پچیس مارچ کے بعد انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹ بند ہیں اس کے بعد نئو فلائٹ کے لیے جو ہے ابھی ایج رسٹکشن سب سے پہلے سب سے پہلے تو ایک لیمٹ ایج سیٹ کر دی گئی ہے جو سینئر سیٹیزن ہیں وہ انٹرنیشنل فلائٹ اوپن کرتے ہی ٹریول نہیں کر پائیں گے اور دوسرا آپ کو جو نیگٹیو ٹیسٹ ہے اس کی رپورٹ پروائیڈ کرنا ہوگی جو کہ اٹھالیس سے بہتر گھنٹے سے زیادہ پرانی نہ ہو اور اس کے علاوہ جو ایک منڈیٹری ٹیسٹ ہے وہ بھی آپ کو جو ہے کروانا ہوگا اس کی کاؤس پانچ سو ریال ہے اور اگر کسی کا خدا نہ خاصہ ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو اس کو اپنے اون ایکسپینس پر کارنٹائن ہونا ہوگا اور اس کی قیمت جو ہے وہ خود سے پے کریں گے اگلی خبر شامل کرتے ہیں دنیا جو ہے وزیر ہوابازی پر اعتبار کرے یا سیول ایویشن پر پاکستان میں جو وزیر ہیں ہوابازی غلام سرور خان کے پائلٹس کے جو لائسنس ہے وہ جالی یا مشتبہ ہونے کے بیان کے بعد پہلی بار پاکستان سیول ایویشن آتھارٹی کا موقف سامنے آیا ہے جس میں حیران کن طور پر آتھارٹی نے پائلٹس کو جاری کردہ اپنے تمام لائسنس کو درست قرار دیا ہے سیول ایویشن کے ڈریکٹر جنرل نے اومان سیول ایویشن آتھارٹی کو ایک جوابی خط میں وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ سیول ایویشن کی جانب سے جاری کردہ تمام لائسنس حقیقی ہیں اور درست طریقہ سے جاری کیے گئے ہیں پی آئی اے کی جو مشکلات ہیں اس میں دن بدن اضافہ ہوتا چاہ رہا ہے اور اس کے علاوہ خط میں مزید لکھا گیا کہ یہ تمام اقدامات دنیا بھر کے ائر سیفٹی کے حوالے سے تحف وضاحت پر اٹھائے گئے ہیں اور انہوں نے مزید وضاحت کی کہ تمام لائسنس درست اور صحیح طریقے سے جاری کیے گئے ہیں اور کوئی بھی لائسنس جالی نہیں یہ معاملہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر غلط انداز سے اٹھایا گیا ہے یمن کی بندرگاہ پر پانچ سال سے لنگر انداز جہاز دنیا کے لئے خطرہ ہے یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ کی راس اسہ بندرگاہ پر پانچ سال سے لنگر انداز تیل برادر جہاز ایف ایس او سافر نہ صرف یمن بلکہ پوری دنیا اور عالمی جہاز رانی کے لئے خطرناک ہیں یہ بات اقوام مزیدہ میں سعودی عرب کے مندوب عبداللہ المعالمین نے کہی ہے بودھ اور جمعیرات کی درمیانی شب یمن سے متعلق سیشن کے دران سلامتی کونسف سے اپنے خطاب میں المعالمین نے کہا کہ حوثی جہاز اور اس میں موجود گیس کے ذخائر کے معاملے میں دنیا کو بلیک میل کر رہے ہیں یہ جہاز عالمی محولیاتی تباہی کا باعث بن کر پوری دنیا کے لئے خطرہ بن سکتا ہے انہوں نے وضاحت کی کہ مذکورہ جہاز سے تیل کا رساؤ ہوا تو اس کے خطرہ زندگی کے بہت سے پہلوں کو متاثر کریں گے یہ تا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن مزید قبروں کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ملیں گے آپ کے ساتھ بارہ بجے کے نیوز بلیٹن میں تب تک اپنا خیال دکھیں گا السلام علیکم سلام علیکم موسیقی